اسلام علیکم دوستو آج میں پھلی ایک ویڈیو لائے ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتر کے ذریعے دنیا بر میں کیسے وعداتیں ہوتی ہیں اور کبوتر کو اپنے غلط مقاصب کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے پچھلے دنوں انڈیا نے پاکستانی ایک کبوتر پکڑا تھا جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ پاکستان کا جسوس کبوتر ہے اگرچہ اس بات میں بھی حقیقت نہیں تھی لیکن انہوں نے اس مسئلے کو کیوں اٹھایا اس کی پیچھے وجہ یہی تھی کہ دنیا میں بہت ساری سوارداتیں ہو چکی ہیں جس میں کبوتر کو استعمال کیا گیا تو میں اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سے کہ آپ ایمیجز میں دیکھ رہے ہیں کہ برادزیل میں ایک جیل ہے جس میں موبائل اور ڈرگز وغیر اندر لے جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں تو وہاں پہ کبوتر کو استعمال کیا گیا تھا ڈرگز کو اندر لے جانے کے لیے اور موبائلز اندر لے جانے کے لیے کافی موبائل پکڑے گئے اندر اس کے علاوہ ڈرگز پکڑے گئے ایک وقت میں کبوتر کا تقریباً چالیس گرام وزن اٹھا سکتا ہے تو چالیس گرام کوکین اور ہیروین جیل میں اندر بیچتے تھے اس کے علاوہ جسے میں نے میپی شیئر کیا ہے کورسٹریک ایک جگہ کا نام ہے جو بالکل ایک جزیر ہے وہاں پہ بھی اسی قسم کی کبوتر کو ڈرگز کو سمگل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ابھی ریسینٹلی سے ہفتے میں عراق اور قویزد کی بارٹر پہ کبوتر کو استعمال کیا گیا ہے ڈرگز سمگل کرنے کے لیے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ کسیوں اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ شکریہ 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 موسیقی